رچن رووینڈرا جی ہاں یہ نام آج بہت شرچہ میں ہے اور کیوں نہ ہوا کر اس نام کی ہسٹری اتنی اچھی ہے رچن جو نام ہے وہ دو نام سے بنا ہے میں رچن روینڈرا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف رچن کی بات کر رہا ہوں رچن جو ہے وہ دو نام سے بنا ہے را اور چن جی ہاں را بنا ہے راہل روڈ سے اور چن بنا ہے سچن ٹینڈلکر سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیوزی لینڈ کا کھلاڑی راہول ریویڈ اور سچن ٹینڈلگر سے کیا لینا دینا اس کا تو میں بتا دوں اس کا لینا دینا اس لیے کیونکہ پہلی بات یہ انڈین اوریجن کے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ماں باپ جو انڈیا کے ہیں ان کے فادر روی کرشن مورتی جو ہیں وہ پہلے کرناٹا کے بینگلور میں رہتے تھے سوفیر انجینئر تھے اور کرکٹ کے بہت بڑے فین تھے نبے کی دشک میں یہ نیوزی لینڈ موو کرتے ہیں جہاں ویلنگٹن میں نائنٹی نائن میں رچن رویندرہ کا جنم ہوتا ہے اور ان کے فادر اب تک آپ سمجھ گیا ہوں گے کیونکہ ان کے فادر نے ان کا نام رکھا ہے ان کے فادر راہول راویڈ اور سچن ٹینڈلگر کے بہت بڑے فین تھے جس کی وجہ سے جب رچن کا جنم ہوا تو انہوں نے راہول اور سچن کو ملا کر کے رچن بنا دیا اور آج اگر آپ نے رچن کی بیٹنگ دیکھی ہوگی تو آپ کو لگا ہوگا جی کہیں نہ کہیں اس میں راہول راویڈ بھی بستا ہے کہیں نہ کہیں ان میں سچن ٹینڈلگر بھی بستا ہے ہم نے سنا تھا کہ نام کا اثر ہوتا ہے آپ کو نام ایسا رکھنا چاہیے نام اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ نام کا اثر اکثر انسان پر ہوتا ہے اور وہ ہم نے آج دیکھ بھی لیا جب انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کرنے اتری تو ایسا لگا تھا کہ جس لائن اپ سے وہ اتریے ایک تابر توڑ سکور دیکھنے کو ملے گا حالانکہ وہ نہیں ملا بیٹنگ کرنے آئے انگلینڈ نے دو سو بیاسی کا لکش دیا تھا اس کے بعد جب رچن بیٹنگ کرنے ہیں پہلے بھی جلدی کر جاتی ہے ون ڈاؤن آتے ہیں ون ڈاؤن یوزولی کین ویلیمس آتے ہیں لیکن یہاں پر رچن ون ڈاؤن آتے ہیں اور اس کے بعد ڈیون کونوے کے ساتھ مل کر کے جو پاری انہوں نے کھیلی ایک سو تیزن کی آج پہلا شٹک آیا ہے اوڈی آئی کا انہوں نے دو ہزار اکیس میں ڈیبیو کیا تھا اور دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں انہوں نے دکھا دیا کہ رچن کا نام اتنا بڑا کیوں ہیں اور یہ پہلا ورلڈ کپ نہیں اس سے پہلے انہوں نے دو ہزار سولہ میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ بھی کھیلا اس کا مطلب ورلڈ کپ کا ذوڑا ایکسپیرنس ہے انہیں حالانکہ اگر انٹرنیشنل لیول کی بات کروں تو یہ ان کا پہلا ورلڈ کپ ہے اور پہلے ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرتے ہوئے انہوں نے لگا دی سینچری اور انگلینڈ کو ہی نہیں پوری دس ٹی میں جو کھیل رہی ہیں جو اس ورلڈ کپ میں کھیلیں گی نیوزیلینڈ کو ہٹا کر کے جو نو اور ٹی میں کھیل رہی ہیں ان سب کو یہ سندیش چلا گیا کہ جی ایک راہول راویڈ اور سچین ٹینڈلکر کا مکس نام سے ہی نہیں اپنے ٹیلنٹ سے بھی اور یہ بالنگ بھی کر لیتے ہیں یاد رکھئے تو سچین بالنگ بھی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آج نیوزیلینڈ کو بڑے آرام سے جیت مل گئی اور اس کے بعد انگلینڈ نے شاید یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پہلے میچ میں یاد کیجئے آپ کو دو ہزار انیس کا فائنل جہاں پر ایک چوکے کی وجہ سے انگلینڈ کو وجیتہ گھوشت کر دیا گیا تھا نیوزیلینڈ کے ہاتھ سے ٹروفی لے کر انگلینڈ کو دے دی گئی تھی لیکن آج جس طرح سے ڈیون کانوے اور رچن نے کھیلا ہے وہ صاف صاف درشات ہے کہ دوہزار انیس کا بدلہ لینے پوری کی پوری ٹیم آ گئی تھی لیکن یہ دو کھلاڑی بھاری پڑ گئے پوری انگلینڈ کی ٹیم پر تو یہ تھا رچن رویندرا کے نام کے پیچھے کی ہسٹری اور ہسٹری جو ہے اتنی اچھی ہے کہ وہ ہمیں پریزنٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے کیا آپ کو ان کے نام کا مطلب یا ان کے نام کے پیچھے کا ریزن پتا تھا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں